موسیقی وارنٹین میں ہونے کے باوجود سی ایم تیروت سنگھ راوت نے ورچول طریقے سے سنی سمسیا راتشوری چوفال لہکار اکرم میں سمسیاں کا کیا نستہ رہا موسیقی بالا دکار سنرکشن آئوک کا بڑا خدم نشے ملکت و بچوں کی سمارے کے زندگی پولیس کے ساتھ مل کر چلایا جائے گا دشیت ابھیان موسیقی ادرافن میں بڑی کورونا کی رفتار چار سو انتالیس نئے کیس آئے سامنے سنکرمنٹ سے چار کی موت چمولی ڈی ایم نے گام گام جا کر دیئے ٹیکہ کرن کے نردیش موسیقی ویرادون میں بھی کہر برپا رہی ہے کورونا مہماری مہج تیس دن میں بنا نوہ کنٹینمنٹ جون دہرہ خاص کے نارائن ویہار کو کیا گیا سیر موسیقی موسیقی نمسکار این بی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہتیندر اپنے اتراخن میں آپ سبھی کا سواگت ہے بلیٹنگ آغاز کریں گے اتراخن کے موکہ مندری تیریت سنگھ راوت نے چورت سمدھان نکار اکرم کے تحت اترکاشی جلے کے گرام نیتالہ میں آئیوجت راتری چوپال میں ورچول پرتباک کیا اور اس ورچول چوپال میں سی ایم نے گرامینوں کی سمسیاؤں کو سنا اور موقع پر ہی نستارن بھی کیا بتا دے کہ اس چوپال میں سی ایم کو کل اٹھارے شکایتیں پرابت ہوئی تھی جن کا سی ایم نے موقع پر ہی نستارن کر دیا اور ساتھی کوویڈ نائنٹین میں فرجی بلوں کی شکایت اور نمامی گنگے میں گڑبڑیوں کی شکایت پر جلہ دھکاری کو دس دن میں جانچ کر کے ریپورٹ پرستود کرنے کے نردیش دیا گئے اتراخن میں کرونا کا کہہ جاری ہے پردیش میں شنیوار کو چار سو انتالیس نئے کرونا کے معاملے سامنے آئے ہیں اور وہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کی چپیٹ میں آنے سے چار مریجوں کی موت ہو گئی وہیں کرونا کے بڑھتے معاملے کو چلتے کوویڈ ویکسینیشن کو لے کر کے پرشاسن بھی آلٹ ہو گیا ہے اور آرڈر شنیوار کو چمولی ڈی ایم سواتی سبھدوریا نے سواست ویبھاگ کے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور ہر گاؤں میں کیمپ لگا کر کے کرونا کا ٹھیکہ لگانے کے نردیش دیئے ڈی ایم نے یہ کہا ہے کہ جلے میں پیتالیس سال سے ادھیک عمر کے جو لوگ ہیں انمانت پچھانوے ہزار تین سو لوگ وہاں پر ہیں جبکہ ابھی تک پچیس ہزار پانچ سو پچپن کو ہی کورونا کا پہلا ٹھیکہ لگا ہے ڈی ایم نے بلوکوں میں تینات میڈیکل آفیسرز کو ہر گاؤں میں کورونا کا ٹھیکہ لگانے کے لیے بیس دن کا روستر تیار کرنے کے نردیش دیئے ہیں وہیں دیو بھومی میں کورونا نے رفتار پکڑ رکھی ہے اور کورونا کی رفتار کو دیکھتے ہوئے پردیش میں سکتی بڑھا دی گئی ہے لیکن سکتی کے باہجود بھی کورونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں ہریدوار کے کنخل کی گھنیش پورم کولونی میں شنیوار کو ایک ساتھ چودہ کوویڈ سنکرمیت سامنے آئے ہیں جس سے ہٹ کم بچ گیا ہے علاقے میں اور وہیں سنکرمیت کی چپیٹ میں آنے سے ایک کی مود بھی ہوئی ہے جس کے چلتے جلا پرشاسر نے گھنیش پورم کولونی کو سیل کر دیا ہے اور کولونی میں سنکرمیتوں کی جو سمپرک میں آنے والے لوگ ہیں ان کو چنا جا رہا ہے ان پر کاروائی بھی کی جا رہی ہے اور سی ایم او ڈاکٹر ایس کے جھاڑ نے یہ بتایا ہے کہ گھنیش پورم میں چودہ کوویڈ سنکرمیت وہاں پر پائے گئے ہیں سنکرمن پروبھاویت شیطر کو مانک کی انصار سیل کر دیا گیا ہے مدرخن کے حل دوانی میں بڑھتے یاتیات اور جام کو دیکھتے ہوئے شہر میں یاتیات لائٹیں لگا دی گئی ہیں لیکن ابھی تک انہیں چالو نہیں کیا گیا ہے شہر کے گیارے چوراہوں پر ٹریفک لائٹیں لگائی گئی ہیں لیکن پچھلے ایک مہینے سے ٹریفک لائٹیں لگنے کے بعد بھی اب تک انہیں شروع نہیں کیا گیا ہے دو کروڑ روپے خرچ کر کے یاتیات ویبستہ سوچارو کرنے کے لیے ٹریفک لائٹیں لگائی گئی لیکن یہ ٹریفک لائٹیں شہر میں شوپیس بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہیں جب اس بارے میں سپی سٹی جگدیش چندر سے باتچیت کی گئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی ٹین بھی کمب میں ہیں اور لوگوں کو جاگروہ کبھی کیا جا رہا ہے جب فورس کی کمب سے واپسی ہوگی تب ٹریفک لائٹوں کو بھی شروع کر دیا جائے گا ٹریفک لائٹیں جو کافی لمبے زنے سے پرتکسہ رکھتی وہ اب لگ چکی ہیں ابھی پرتکسہ پیج میں ہم جو سہر کے لوگ ہیں ان کو اس میں ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں جس سے وہ ریڈ لائٹ جمپ نہ کریں اور جو ریڈ لائٹ پر جو ٹریفک کے نیموں کا پالم کرنا ہے اس کے لیے وہ پرسکست ہوں چونکہ ادھکانس فورس ہمارا کمب جا چکا ہے اس لئے یہ سنباؤ نہیں ہو پا رہا ہے فورس کے لاٹتے ہی ہم لوگ اس کو سروع کریں گے اور ٹریفک لائٹوں کا جو سچارو روپ سے ہری دوار میں شریف بنجائی تھی اکھاڑا نیا اداسی نیرمانی کی شنیوار کو دھرم دوجہ کنخل چھاونی میں ویدک ویدھی ویدھان کے ساتھ اسطح پت کی گئی اور سادو سنتوں نے پوجن کر کے گنیش جی کا آہوان کیا اور پنچ دیو اور کلش پوجن کیا گیا بتا دیں کہ اکھاڑے کے شریف مہنت اور رمتہ پنچوں نے اکھاڑوں میں سادو سنتوں کی موجودگی میں دھرم دوجہ کو فیر آیا اور اس دوران ہیلیکوپٹر سے پوش پورشا کی گئی اکھاڑے کے آدھیاکش شریف شریف مہنت بغت رامداز نے یہ کہا کہ دھرم دوجہ میں ایک اور پنجہ اور ایک اور ہنوان جے استعبت ہے اور سب سے اوپر موروں کے پنک لگائے گئے ہیں شریف مہنت منگل داس نے یہ کہا ہے کہ دھرم دوجہ کی استعبتنا کے ساتھ اکھاڑے میں عویدھی ویدھان کے ساتھ اپکم کی شروعات ہو گئی ہے وہیں جگہدگرو شنکرچاری سوروپرنند دسترسپتی حریدوار میں آجے تحکم میں پہنچے جہاں پر ان کا جوردار سواگت کیا گیا اور یہاں پر شنکرچاری سوروپرنند دسترسپتی نے موڈی سرکار پر کئی ماملوں کو لے کر کے حملہ بولا انہوں نے یہ کہا کہ کوویڈ 19 سنکرمن انہی راجیوں میں فیل رہا ہے جہاں پر کیندر سرکار چاہتی ہے پرشمنگال اور عصم میں چناو ہیں وہاں پر سنکرمن کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن سناتر دھرم کے سب سے بڑے پر و مہاکمب پر کوویڈ کا خوف دکھا کر کے شردھالوں کو روکا جا رہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ سرکار کوویڈ کا خوف دکھا کر کے اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں بھاگ سکتی کوویڈ کا خطرہ ہے تو اس کے بچاو کے لیے پربند کیے جانے چاہیے اور رہ کنخل استطر شنکرہ چاریہ مٹھ پہنچے جگہد گروہ شنکرہ چاریہ نے یہ کہا کہ مہا کمب بارے سال بعد آتا ہے اور سناتنی اس کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں وشیس کال اور وشیس ستھان پر کمب سنان کا مہتبہ ہوتا ہے اور اس درشتی سے دیش دنیا سے شردھالوں سنان کرنے کے لیے یہاں پر پہنچتے ہیں ہریدوار کمب میں گنگا تٹ پر سنان اور دان کرنے سے انتفل ملتا ہے اس لیے وہ خود بھی یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ مہا کمب میں کوویڈ کی ایس او پی تھاوب کر کے شردھالوں کو روکنا اور سنان سے ونچت کرنا انیہ ہے سرکار کو شردھالوں کی سیوہ کا پورا پربند کرنا چاہیے اور بورڈر پر جانچ کی سویدہ بڑھانی چاہیے شردھالوں کو بھی کوویڈ کے پرتی جاگروک ہونا ہوگا جگت گرو نے یہ کہا کہ بھارت میں لوکتنٹر ہے اور لوکتنٹر میں سرکار جانتا کی سیوہ ہے لیکن موجودہ کیندر سرکار سیوہ نہیں اب بھاوک بن گئی ہے کہ سان کانونوں کو لے کر کے اور رام مندر کی ٹرسٹ کے سدستیوں پر بھی انہوں نے تنچ کسا ہے ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ شرد رام کا ایک عرویت گھرند ہے اس میں ایک ادھیا ہے جنبادو دھنس جب راجہ اور پریہ الہرم کرنے لگتی ہیں تو پرنام یہ ہوتا ہے کہ پرکتی اپنا سرور بدل دیتی ہے اب یہ دیش میں ہوتا ہے دیش کی کتی دیش کا بھی بار چکی ہے تین بہتویں مانوش کے بھی اتراب شکے ہیں ایک منوش کو سنڈ پاہار چاہیے وہ دیش کا بھی اور چکا ہے دوسرا دیش کا جل ہے وہ اشد ہو چکا ہے اور تیسرا یہاں کا پر بھی اشد ہو چکا ہے جب تک یہ دور نہیں ہوگا تب تک یہ چریح مہماریاں آتی رہے ہیں یہ پر ہیں تو یہاں پر سرکار کو ان کی سیوہ کا پورا پرونت کرنا پڑے گا اس سے وہ اپنے آپ کو اپنا پیشا نہیں شوڑا سکتے ہی لوگوں کو اختوار سہید کریں ان کے آنے پر ان کا سمیزہ ان کو پردان کرنے پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ہم دومدنے رکھتے ہیں کہ جو لوگ اس سے پیوڑک ہیں جو وہ کہتے ہیں پانچچوڑی لوگ کہتے ہیں ان کو روک روکا جا سکتا ہے لیکن عام طور سے منشہ امی جانچ کرائے یہ کوئی جلو نہیں ہے لوگوں نے مہارک میں سمیدھان میں لوگ تنت کو سکتا کیا ہے لوگ تنت رو ہے جنتا کی ستتا لوگ پر ہے معنی جو بھوٹر ہے اس کے ہاتھ میں ستتا ہے سرکار اس کی انوابنی ہے اس کا سیوک ہے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسانوں نے اس کی ماں کب کی تھی کہ تم ہمارے لیے کوئی قانون بنا دو جو کسانوں کا سیوک ہے وہ گارجین نہیں بن سکتا چلے رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلدہ حاضر ہوں گے حق کی بار دوپہر بارہ بجے سرف اے این بی نیوز پار سرکاری سکیما نو سچارو ٹانگناڑ لگو کرن وچ سہایتا دین لئی ساب کا پوجیان نو لگایا گارڈینس آف گوورنینس چار وریاں تو پوجیاں دا مان کر دی پنجاب سرکا کم بریک اور زیادہ خبروں کے ساتھ دیکھیں اے این بی نیوز این بی نیوز این بی نیوز مرے کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے کنفرنسنگ کے جرگے کنٹینمنٹ جون بن چکے ہیں اور بتا دیں کہ جلے میں نوہ کنٹینمنٹ جون شنیوار کو دہرہ خاص شیطر کے نارائن ویہار میں بنایا گیا ہے جلہ دیکاری ڈاکٹر آشیش شریفاستف کے عدیش کے مطابق نارائن ویہار کے اس حصے میں کنٹینمنٹ جون بنایا گیا ہے جس کے پورو میں سڑک پشم دشا میں کرشے بھومی اور اتر میں خالی اپلوٹ اور دکشن دشا میں خالی بھومی ہیں اگریم عدیش تک یہاں اپورتی ادھیکاری کو ضرورت کی وستوں کے اپورتی کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اترہ خند میں سلٹ ویدان سبہ سیٹ پر اپچناو ہونا ہے جسے لے کر کے سیاہ سے گھما سان جاری ہے جہاں کانگریس اور بیجے پی کے امیدوار لگاتار جنرطہ کے بیچ جا رہی ہیں اور جنرطہ کو لبھانے کے لیے وعدے بھی کر رہے ہیں اس بیچ بیجے پی کے امیدوار مہیش جینہ کے سمرتن میں وارٹ مانگنے کے لیے گابنٹ منتری دھن سنگ رابط بھی جنرطہ کے بیچ پہنچے اور لوگوں سے مہیش جینہ کو جتانے کا احوان انہوں نے کیا وہیں مہیش جینہ نے بھی جنرطہ سے سمرتن مانگا اور وعدہ کیا کہ بھائی سریندر جینہ کے کچھ کام ادھرے رہ گئے تھے ان کے سپنوں کو پورا کریں گے اور ان کے ادھرے کاموں کو پورا کرنے کا کام کیا جائے گا اور میرے چھوٹے بھائی سریندر سنگی نا جیتا مانگا سمان مجھنا ہو گیا اور اس کے بعد میں بھی اسی دکھویں مجھے بھی پتہ چلا کی بہت سے یہاں پر کارے میرے بھائی کے دوارے جو کیے کہ ان میں سے کچھ ادھرے رہ گئے ہیں کچھ انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیے تھے وہ ان کو بھی پورا کرنا ہے تو ہمت کر کے میں بھی آپ لوگوں کے بیچ میں آج آیا ہوں اور میرے کو بھارتے ہوتا بھارتے کے شئیر سریندر نے بھی یہ جنرطہ کی ہے کہ سریندر جینہ کے کاموں کو پورا کرنا ہے سریندر کو پورا کرنے کے لئے آپ سبھی کا مجھے سہیوم چاہیے اور آشیرواد چاہیے اس آشیرواد کے بلا میں کھر کارے نہیں کر سکتے اور وہ آشیرواد مجھے آپ کا ایک بھارت جو سترہ اپریل کو کمل کے نشان کے آگے کا بھٹن دوار میں بھارتے جنتر بھارتی کو چتا ہونے میں آپ مدر کرنے دے سکتے ہیں اسی کے لئے آپ سب کو ملکتا ہونے آپ کے آشیرواد کے بھارتے ہیں آج ہے مہا سریندر کا موقع بھی نہیں ہے اندھا گوشنا کرنے کا موقع ہے آج ہم اس دکھت گھڑی میں آ رکھیں کہ دو دو جو ہے ہمارے بدھائی میں دیا اور بھائیس بھائی نے کہا لیکن پارتی نے کہا کہ عدیوار کو سردان دینے دینے اس لئے آپ کو ٹکڑ دیا اور وہ بھی اس لئے تکڑ دیا کہ آپ سارے لوگوں نے کہا سردکے کی بھائیون کے پریوار کو ٹکڑ دیا بولا کی نہیں بولا سب لوگوں نے تو آپ کے کارڑ پارٹی نے ان کو ٹکڑ دیا اب جتانے کی جمہ داری کس کے ہیں کس کے ہیں آپ سب لوگوں کی ہیں اب میرا کہن ہے آپ لوگوں سے کہ آج پڑتی آسے کھالے آپ سے پڑھاؤں کنیا رہے ہیں اور کام ہوں گے سترہ تاریخ کے بارے ہیں جو آپ کی روڑ کے کام ہیں پانی کا کام ہے بجھنی کا کام ہے جو بھی کام بتائیں گے آپ کو جو پہی پندرہ سال میں اتنا کام اترہ خند میں بالسنرکشن آئیوگ پولس اور ساماجک سنستاؤں کے ساتھ مل کر کے ایک آبھیان چلانے جا رہی ہیں اور اس آبھیان کے تحت نشے میں لفت بچوں کو نشے کی دنیا سے باہر لاکر کے انہیں سکولوں میں داخلہ دلوائے جائے گا بتا دیں کہ ایک ہمئی سے اس آبھیان کو دہردن کے ذاتی انجلوں میں بھی سکریتہ سے چلائے جائے گا اور اس میں نشے میں لفت بچوں کی کانسلنگ کروائی جائے گی اور انہیں شکشہ کی مہدو کے بارے میں جانکاری دی جائے گی اور طرح ہے کہ آدھیکار رسنرکشن آئیوگ بچوں کو نشے کی لت سے باہر نکالنے کے لیے ورطمان میں دہردن جلے میں آبھیان چلا رہا ہے اور اب تک آئیوگ نے اس آبھیان کے مادیم سے کئی ایسے یوکوں کو نئی زندگی دینے کا کام کیا ہے جو نشے کی دنیا میں تھے آئیوگ کے ادھیکش اشانے گی نے یہ بتایا ہے کہ بچوں کو نشہ نہیں شکشہ کی ضرورت ہے اور انہیں ایسے ماحول دلانے کے لیے جاگروک ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے ایسے میں پولیس اور ساماجک سنگٹنوں کے ساتھ مل کر کے آئیوگ سمیہ سمیہ پر جاگروک تابیار چلا رہا ہے چلے رکیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے جلدہ زیر ہوں گے مہا راجہ پپندر سنگھ پنجاب سپورٹس یونیورسٹی دی بڑی آلہ وکھے کیتی ستھاپنا چار وریاں تو نشیاں تو دور کرن لی کھیڑا نو پر پھولت کر دی پنجاب سرکا حق کی بار دوپہر بارہ بجے سر اے این بی نیوز پر مرکے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا سواگت ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے اتراخن میں سلٹ ویدان سبا سیٹ پر اپچناو کو لے کر کے سیاسی گھاماستان وہاں پر مچا ہوا ہے جہاں کانگریس اور پی جے پی کے امیدوار لگاتار جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں اسے بیچ کانگریس کی امیدوار جنسنپرک کے ساتھ ساتھ ان مدنوں کو بھی اٹھا رہی ہیں جن پریشانیوں کا سامنے ستانیے لوگوں کو وہاں پر کرنا پڑ رہا ہے کانگریس امیدوار گنگا پانچولی سوشل میڈیا پر بھی سکریے ہیں اور ایک ویڈیو میں انہوں نے پی اے موڈے کی ہر گھر جال ہر گھر نال یوجنا پر کٹاکش کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ گاؤں کے لوگوں میں اس یوجنا سے آپ سے تناو کیسپتی بنی ہوئی ہے پانی تو دور کی بات ہے کالی گاؤں میں اور یہ ہر گھر جال ہر گھر نال کے تحت یہ یوجنا پردھان منتری جی کی چال ہے یہاں پہ اور بھو بھو جی بتا رہے ہیں کہ اس میں پانی نہیں آتا کہ کالی نال کھڑے کر دی ہیں اور پہلے تو پہلے سروت سے بھی وستہ ہونی چیئے پانی کی تب ہی تو نولومہ آئے گا اب ایک ہاپ ہنچ کے اس میں دس کنیکشن تو دس کنیکشن کیسے ہوں تین تو یہ ہی برشی یہ ہی بر ہے یہ تین دیکھو یہی سے یہاں تھا تین نال کھڑے کر دی اگر ایک ہی نال بھی ہوتا تو یہ تین نال بھی ہوتا تو یہ تین نال بھی پانی پی لیتی ہے نا تو دیکھو یہ ہر جال اس کا ویڈیو میں بنا بھی چکا ہوں ہر جال نال کی یہ اس تکی ہے اور یہ یوجنا پردھان منتر سے پھیل ہے اور اس پھیل یوجنا سے ہمارے چھیتری کی جنتہ میں بناو کی ستیتپن ہے کیونکہ اگر ان کے وہاں پہ آئے گا یہاں پہ نہیں آئے گا تو جھگڑا ہوگا اور وہاں پہ بھی نہیں آئے گا تو جھگڑا ہوگا اس لئے یہ ستیتپن سے پھیل ہے میرا سرکار کو یہ چنوٹی ہے کہ پہلے شروت میں پانی بڑھائیں اور اس کے بعد جہاں ہر گھر جن ہر گھر نال کی بھی اتراخند اکرانتی دل کے کسان پرکوشت سے جڑے ایک درجن نیتاو نے شنیوار کو اتراخند اکرانتی دل سے ناتا توڑ کر کے کانگریس کا دامن تھام لیا اور درجن نیوار کو پردیش مکھیالے راجی و بھون میں پردیش کانگریس اپاد دیکش سوریہ کانٹ کے سامنے یوکیڑی کسان پرکوشت کے کارکاری دیکش ایڈوکیٹ رجنیش کمار رہسینی کے نیترے تمہیں درجنوں یوکیڑی کے نیتاؤں نے کانگریس کی صدق صدق رہن کی ہے اور اس در پر پارٹی میں شامل ہونے والے نیتاؤں کا سواگت کرتے ہوئے سوریہ کانٹ دسمانہ نے یہ کہا کہ راجی کی بیجے پی سرکار سے ہتاش اور نراش ہو چکی جنیتہ کو اب کیول کانگریس سے ہی امیدیں ہیں اور سوریہ کانٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی جنیتہ پارٹی کی پرچند بہومت کی سرکار نے راجی کی جنیتہ سے دوہجار سترہ میں کیے ہوئے کوئی بھی وعدے کو پورا نہیں کیا حلدوانی اور اسپاس کے شیطروں کے جنگلوں میں لگی آگ سے خطرہ اور بڑھ گیا ہے اور وہیں ون بی بھاگ اب تک آگ بجھانے میں لاچار ثابت ہو رہا ہے اور ساتھی کسانوں کو اپنی کڑی محنت سے جو فصل ہوگائی گئی ہے اس میں سے آگ لگنے کا ڈر بھی انہیں ستا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ حلدوانی کے حریپور جیمن سنگھر گان سے سٹے جنگلوں میں بھینکر آگ لگ گئی ہے اور تیج ہوا کے چلتے آگ اور بھی وکرال روپ لے رہی ہے جس سے گان والے بھی اب دہشت میں ہیں اور گان والے آگ کو بجھانے کے لیے لگاتار کوششیں بھی کر رہے ہیں تو وہیں آگ بھی لگاتار خطرناک بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جنگل کی آگ کے چلتے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے باوزود اس کے ون بی بھاگ آگ نے اب تک چھپی ساتھ رکھی ہے اور ون بی بھاگ کے جنگلوں میں آگ پر کابو پانے کے سارے دعوے جو ہیں وہ دھارا شاہی نظر آ رہے ہیں بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کب تک یہ آگ کابو میں آ پاتی ہے اور پریابرن کو کتنا نقصان یہ پہنچا گی سب سے پہلے آگ تو کل سے پتا چلا جو آگ کی گتی بڑی ہے پہلے سے جنگل میں لگی ہوئی کل سے بہت تیج گتی سے لگنی شروع ہوئی تو خطرہ سب سے پہلے پھسل پکی ہوئی ہے کسانوں کی یہاں پر کسانوں کی پھسل پکی ہوئی جو آگ کے پوٹ اوڑ کے آرہے ہیں یہ سیدھے اٹیک پھسل بھی کر رہے ہیں کابی دیوری گتی سے پھسل پکی ہونے کے کاراڑ یہ جل نہیں ہے نقصان سب سے پہلے کسان سوالی میں لمبے سمیں سے سمیک تذکری کا اڈا بنے راجپورا شیطر میں پولیس نے تاور توڑ کاروائی کی ہے جہاں سے بیس لوگوں کو حراست میں لیا گیا جن میں آٹھ مہیلائیں بھی شامل ہیں پولیس کی اس کاروائی کے بعد پورے علاقے میں ہر کم مچ گیا ہے اور جانکاری کے انصار سمیک تذکری اس علاقے میں لمبے سمیں سے سکریے تھے اور پولیس کو لگاتار مل رہی شکایتوں کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے اس اس پی کا یہ کہنا ہے کہ اس علاقے میں سمیک تذکری کو لے کر کے لگاتار شکایتیں مل رہی تھی لہٰذا پولیس نے یہ کاروائی کی ہے اور ساتھی سبھی کے کانسلنگ کر کے انہیں سکتی دائق دی جا رہی ہے بابشے میں کسی بھی طرح سے غلط گتی ویڈیوں اور رہنشے کی تذکری نہ کریں نہیں تو ان کے خلاف گنڈا ایکٹ جلابدر کے ساتھ ان کے گھر کی بکرکی کی جائے گی ہے یہ کچھ لوگ کی شکایت آ رہی تھی گھٹنی سوشنا سے بھی کلکٹ کیا گیا تھا اور کچھ لوگ کی لوگوں نے بھی شکایت کری تھی تو ان کو جو ہے کوتھوالی میاج لائے گیا ہے اور ان سے پوشتاچ کی جاری ہے کوشش کی جاری ہے کہ ہم اس میں آگے کسی پوائنٹ پر پہنچ سکیں اور ساتھی ساتھ اس میں سمیک تذکری کو لے کر کے ہم لوگ پوشتاچ کر رہے ہیں اس میں آگے ہی کاروائی سے بعد میں آپ سبھی کو اپرد کر آیا ہے ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے خود راکھنٹ بیجے بی کے پردیش پروکتہ وینے گویل دہردون جلادھیکاری ڈاکٹر آشیش کمار شریفائستو کے ساتھ انہوں نے بیٹھک کیا اور اس بیٹھک میں وینے گویل نے یہ کہا کہ کنیروں کی اور سے شب افسروں پر بدھائی لینے کے لیے نیماولی بنائی جانی چاہیے انہوں نے اس بارے میں میٹنگ بولانے کا آگرہ کیا ہے جس پر جلادھیکاری نے شیگر میٹنگ بولانے کے آئیشوہسن دیا ہے اور ڈی ایم سے بارتہ کے بعد بیجے بی پردیش پروکتہ نے میڈیا سے یہ کہا کہ آج جب کنیر سماج کی سوکاریتہ بڑھ رہی ہے اور وہ ڈاکٹر انجینئر اور انہیں ویبسائی کے پیشے بھی اپنا رہے ہیں راجنیدک شیطر میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں یہاں تک کہ محمد لیشور تک گھوشت کیا جا چکے ہیں سماج کی مکہ داریہ میں ان کی سوکاریتہ نیرنتر بڑھ رہی ہے تب بھی کافی سنکھیا میں وہ اپنے پرمبراغت جیوی کو پھارجن کاریہ کو کر رہے ہیں جس کا سماج کی اور سے صدیو آدھر کیا جاتا ہے اور وہیں مکہ وکہ صدیقاری کی پہل پر اب جنپد پوڑی میں اور شدیعہ پودھوں کی باقوانی کی شروعات کی جا رہی ہے پہلے چرن میں دو بلوکوں میں اس کی شروعات کی جا چکی ہے اور آنے والے سمجھ میں جنپد کے سب ہی بلوکوں میں اس کی باقوانی کی جائے گی جنپد پوڑی میں اور شدیعہ پودھوں کے اتفادن کی جو یوجنا جلہ پرشاسن کی اور سے شروع کی گئی ہے یہ مہیلاؤں کی آرثی کی بڑھانے میں کافی مددگار ثابت ہوگی جلہ پرشاسن نے پوڑی کے دو بلوکوں ایکشور بلوک کے گزیرہ گاؤں میں دو ہیکٹیرہ بھومی اور ہرسو بلوک کے گرام پنچائت بودیشو میں پانچ ہیکٹیر بھومی پر روزمیری اور ڈینڈیلین کی باقوانی شروع کر دی گئی ہے یہ پہلا موقع ہے جب اوشدیعہ اتفاد کو بڑھاوہ دینے کے دشاہ میں باقوانی کا یہ کام کیا گیا ہے جو کی درشک کو کافی منافع پہنچائے گا اور مکھے بکاس ادھیکاری آشیش بھٹکائی نے یہ بتایا ہے کہ پوڑی جنپد میں سگند ایبم اوشدیعہ پودھوں کے اتفادن کے سنبھاوناوں کو دیکھتے ہوئے روزمیری ڈینڈیلین کے باقوانی کے کاریہ کی یوج نہ تیار کی گئی اور یہاں پر اوشدیعہ اتفادوں کے لیے موسم کافی انکول ہے پوڑی کے دو بلوک ایکشور اور خرسو میں سوہم مسائطہ سمہوں سے جڑی ہوئی مہیلاؤں کے مادیم سے روزمیری اور ڈینڈیلین کے قریب ستر ہجار سے ادھیک پودھوں کا روپن کیا گیا اس میں ہم لوگوں نے منڈرگا کے ساتھ کنورجنس کر کے میڈیسنل اینڈ ایرومیٹک پلانٹس کا پلانٹیشن کیا ہے تو ابھی ہم لوگوں کے دو بلوک میں یہ پلانٹیشن ہو چکا ہے اس میں ایکشور بلوک میں دو ہیکٹیر بھومی پر یہ کیا گیا ہے جس میں NRLM کے جو ہمارے سمہوں ہیں وہ بھی اس میں انوارڈ ہیں اور کنورجنس موڈل پر وہاں کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے ان کو جو ہے وہ ڈریپ ایرگیشن کا ایک سسٹم ہے وہ پروائیڈ کروایا ہے وہاں پر تو اچھے وہاں پر پلانٹس ابھی انیشیل سٹیج پہ ہیں لیکن اچھا پلانٹیشن وہاں پر ہو گیا ہے تو ایک اچھا کنورجنس کا موڈل وہاں پر بنا ہوا ہے منڈرگا کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ساتھ کھرسو بلوک میں بھی وہ دیشوی گراؤں ہیں اس میں پانچ ہیکٹیر بھومی پر وہاں پر بھی پانٹیشن کیا گیا ہے تو اوریگینو اور ڈینڈیلین اور روج میری کا وہاں پر بھی پلانٹیشن کیا گیا ہے تو اس میں بھی ہم لوگ کھرسری بھاگ اور ایرگیان کے ساتھ کنورجنس بھی کر رہے ہیں اور NRLM کے جو ہمارے سمہوں ہیں وہ منڈرگا کے اندرگلت اس میں کارے کر رہے ہیں فائدے کے بات دیا ہے تو کتنا فائدہ کے ساتھ ہوگا ہے نہیں تو اس کا ایک پورا ایک اچھا موڈل ہے ہمارے پاس تو اس میں یہ رہتا ہے کہ کیونکہ یہ میڈیسنل اور ایرومیٹک پلانٹس ہوتے ہیں تو اس میں ٹرانسپورٹیشن میں بھی زیادہ دکتیں نہیں ہوتی ہیں اور اس کو سکھا کے بیچنا پڑتا ہے اور جو ایسی سستائیں ہوتی ہیں جو اس میں اپنا بزنس کرتی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہمارے ایس اجیز ہیں انہوں نے پہلے ہی بائی بیک اگریمنٹ بھی کر لیا ہے ان دونوں سمہوں نے تو مطلب ٹھیک تھا کہ ان کا اچھا غصہ ان کو اس سے انکم ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ایرومیٹک اور میڈیسنل پلانٹ ہیں تو ان کو جنگلی جانور بھی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جو ہمارے جنگلی سور ہمارے بندر ہمارے اتراخن سمیت ہمالے راجیو میں کچھ ونوں کی برجاتیاں تیجی سے ولپت ہو رہی ہیں اور اس لیے تیجی سے ولپت ہو رہی ونسپتیوں کو سنرکشت کرنے کے لیے جین بینک اب تیار کیا جا رہا ہے بھارتی ون انسندھان سنستان کے ویگیانی کو کی ٹیویں نیشنل بیورو آف پلانٹ جنیٹک ریسورسز کی مدد سے جین بینک تیار کرنے میں جوڑ گئی ہیں پہلے چرن میں اتراخن کے جنگلوں میں پائی جانے والی دو سو پچاس پرکار کی ونسپتیوں کی ستر پرجاتیوں کے جین بینک تیار کیا جا چکے ہیں اور بھارتی انسندھان سنستان کے ورشت ونسپتی ویگیانی ڈاکٹر ایچ ایس گروال کے مطابق ہمالی راجیوں میں کئی ونسپتیاں تیجی سے ولپت ہو رہی ہیں اگر ان ونسپتیوں کو سنرکشت کرنے کے لیے جین بینک اب تیار کیا جا رہا ہے اور ستر ونسپتیوں کا جین بینک تیار کر لیا گیا ہے جبکہ دو سو پچاس سے ادھک ونسپتیوں کا جین بینک تیار کیا جانا باقی ہے کئی ونسپتیاں پریابرن میں آئے بدلاو کے چلتے ولپت ہو رہی ہیں سالے اولیٹر میں بس اتنا ہی ہے آپ بنے رہیے این بی نیوز کے ساتھ موسیقی